کبھی اس کے آگے سر 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 کچھ بھی کہہ دے وہ نہیں سکتی یہ گئے تمہارا دیا ہوا گا ایک لڑکی پہلے تو آتا ننگا بدن لے کے فلائٹ میں چڑھیں گے اس کے بعد کتے والی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں پھر سارے تین سو لوگوں کو راضی رکھنا گئے تم ہی سے عزت کہتے ہو اسلام نے عزت اس کو نہیں کہا اسلام کہتا گھر میں رہے چار لوگوں کو عزت سے روٹی کھلا میں تیرے آجل پہ کسی کی نظر نہیں پڑھنے دوں یہ ہے حزت مگر کتنی گھٹیاں سوچیں سارے تین سو گھپانی پلاتی رہی تھکتی نہیں ہے گھر میں سسر کو روٹی دینے میں تھک جاتی ہے ساس کے کپڑے دھونے میں تھک جاتی ہے سارے تین سو کی پلتی نہ صاف کرتی ہے نہیں تھکتی باپ اگر تھوکتے گھر میں تو کہتی نہیں تیرے باپ کی دھوک تیرے باپ کی کھانسی نہیں دیکھی جاتی اسے عزت کہتے ہو وہ اندھیرہ کی پھلا تھا کے قدم راہ پہ تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں ہم بہت دور آگئے منزل سے زندگی اللہ تمہیں توفیق دے ہو شروع ہو تو بیوی کو سب سے پہلا سبق یہ پڑھانا سیدھی بات ہے اس سے یہ کہنا میرے ماں باپ ہے میرا ایک پریوار ہے میرے ماں باپ کی کبھی مجھ سے شکایت مت کرنا سب سے پہلا سبق یہ پڑھانا کبھی میرے ماں باپ کی مجھ سے شکایت مت کرنا یہ سمجھا دو ماں باپ بھی اور سے سن لیں تم بھی خیال کرنا شاری جتنے لڑکوں کے باپ ہیں سب سے گزارش کر رہاں اپنی بہو کو اپنی در کی کنیز نہ سمجھنا اسے جانور کتنا گھر میں بیل کتنا مت کھوانا اپنی بیٹی گود میں بیٹی ہے وہ بہو جھاڑو لگا بہو پہنچا لگا بہو کب دھو بہو چائے بنا بہو کھانا بنا یار تیری بیٹی تھک جاتی ہے تو دوسرے کی بیٹی نہیں تھکتی ہوگی دونہ باتیں غور کی ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ بیوی پہ حق ہے تم پہ بھی حقوق ہیں بہو کے لوگ کہتے ہیں ہماری بہو تو ہمیں کبھی اببہ ہی نہ کہتی کبھی تو اسے بیٹی والا پیار دے نا تب ہی تو اببہ کہہ گی اور ساس ساس فطرت میں ہے اس کی لڑا وہ ماں باپ کو پتا ماں کو سب سیدھا غصہ کی اس بات کا چاہاں میں نے پالا کمہ یہ کھا رہی ہے میرے اللہ کی یہ مین پوئنٹ ہے ماں باپ ساس اور بہو کے جگڑے کا اچھا قبضہ اس کا ہو گیا مجھ سے نہ پوچھتا اس سے بتا کے جا رہی ہے کہاں جا رہی ہوں بیٹا میرا بتا اسے رہا یہاں سے ماں باپ نراز ہوتے ہیں ماں باپ سے گزاریش ہے خدا کے واسطے یہ اس کا حق ہے اپنا وہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے تمہارا بیٹا لے کے نہیں گئی ہے گھر چھوڑا گئے تمہارا گھر لے کے نہیں گئی بیگنے چھوڑیئے کسی کو لے کے نہیں گئی یہاں سے پریوار چھوڑا گئے ماں چھوڑ کے آئی ہے اسے ایک ماں چاہیئے باپ چھوڑا اسے ایک باپ چاہیئے بیگنے چھوڑیئے اسے پہنے چاہیئے جب تمہارے گھر میں آئے اگر اس سے کب ٹوٹ جائے کبھی یہ مت کہنا ترے باپ نے دیا تھا حرام کا جو ٹوڑ دیا اگر اس سے دھوکے سے کچھ ٹوٹ بھی جائے تو ایسے ہی جیسے تیری بیٹی سے نقصان ہوتا تھا تو کہتا تھا کوئی بات نہیں آ جائے گا باپ سے ٹوٹ جائے کہتے بیٹی کوئی بات نہیں یہ اللہ پھر دے دے گا یہ لہجے باپ کے لئے بھی استعمال کرو اگر اس سے دودھ گر جائے کھانا جل جائے نمک تیز ہو جائے کم رہ جائے کبھی اس کو میکے کا دانہ مت دے جیسے اپنی بیٹی کی خطاؤں پر پردہ ڈالا کرتے تھے باپ کی خطاؤں پر پردہ ڈالا کرو اسے بھی ایک بیٹی کے سوان سمجھا کرو ایک بیٹی سمجھ کر کے اسے بھی عزت دیا کرو قسم خدا کی اگر تمہارے لہجے کے اندر اسے باپ کا پیار نظر آ گیا پھر تمہیں بھی اس کے لہجے کے اندر ایک بیٹی کا پیار نظر آ گیا بہت خوب عدرت مفتصاب بہت شاندار بغام ہے باپ اسے بھی گزارش ہے کہ وہ بیٹیوں کا خیال رکھو دوسرے کی آج ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹی تو رانی بن کے رہے دوسرے کی بیٹی کو ہم تیلی کا بیل بناتے ہیں نہ دیاتر ہو ایسا بیٹی سمجھا کرو بیٹی سمجھا کرو وہ ایک نئی لڑکی ہے نا نئی لڑکی ہے تو اس کو تمہارے دل میں جگہ لگانے میں جگہ بنانے میں وقت لگے بھینس لاتے ہو کسان لوگ ہیں نا سارے کوئی یہ نہ سمجھے بہو کو بھینس بتا دیا مولگی یہ تھمنل پہ بھی مت ڈالنا اس بات کو تم سے بہت ڈل لگتا بھائی ایک جانور اگر ہم نیا گھر میں لائیں ایک جانور تو وہ بھی گھر میں معنوس ہونے میں وقت لیتا ہے اس کا دل نہیں لگتا نئی گھر میں ایک جانور کبھی اور کبھی قربانی کا بکرا دیکھا آپ لاکے چھ مہینے پال لوں وہ تم سے اتنا معنوس ہو جاتا ہے کہ وہ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا اور ہم قربانی کرتے ہیں یہ ہمارے رب سے محبت کی دلیل ہے ہم کتنا بھی پیار کریں اس سے ہمیں قربان کرنا ہے کسی کی محبت خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہمارے لیے ہاں کسی کی محبت بھی ہمارے لیے خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہے لیکن ہم اسے قربان کرتے ہیں پھر بھی تو کتنا حساس ہوتا ہے صرف چھ مہینے پالا ہے اتنا درد ہے تو جن ماں باپ نے بیٹی بائیس سال پالی ہو انہیں اس کا کتنا درد ہوگا ہوگا نا درد تو جس طرح اپنی بیٹی کا خیال کرتے ہو اسی طرح دوسرے کی بیٹی کا خیال کرنا ہے دوسرے کی بیٹی کا خیال کرنا ہے یہ بات ہو گئی تو ایک تو یہ کہ بہووں کو سسرال میں کیسے رہنا ہے سسرال والوں کو بہو کے ساتھ کیا کرنا ہے بس آخری بات آخری بات وقت بھی پورا ہو چلا ہے میں بس اتنا کہنا چاہوں گا میاں بیوی کے ساتھ ایک دوسرے کا تحلق کیسا ہونا چاہیے ہم اس بات کو مردانگی سمجھتے ہیں کہ میری بیوی میرے سامنے بیٹھ نہیں سکتی ہاں اسے اپنی مردانگی کا حصہ سمجھتے ہیں بول نہیں سکتی گھر میں آتا ہوں تو یوں کھاپتی ہے جیسے کسائی کو دیکھ کے بکری کھاپتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اخلاق کا ہماری مردانگی کا ایک ساتھ میرے حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے معاملات اپنی بیویوں سے سب سے اچھے ہیں وہ فرمایا تم سب سے اچھے میری اہل و عیال کے ساتھ میرے معاملات ہیں بہتر وہ انسان نہیں جس کی بیوی کھاپتی ہو بہتر وہ انسان ہے جس کی بیوی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو اور جو اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو ہمارا مزاج کیا ہے بس آخری بات ہے وہی سمجھانے لگا ہوں گا کیا بات ہے وقت زیادہ تو نہیں ہوا بابا ہاں ہاں اگر وقت زیادہ ہو گیا وہ تو بتا دیا جائے نہیں بھرپور تو آخر کا نمبر ہے وہ والے آخر کیا تو ساکر ہی رہتے ہیں اپری فاکر ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے بس میری بات سن لیں تو ہم لوگ کہتے میری بیوی میری فرما بردار نہیں ہے سیدھی سی بات ہے صرف آپ کو یہ کام کرنا ہے صرف ایک کام کہو تو مائیک میں بتاؤں یا مائیک سے ہٹ کے بتاؤں مائیک میں ہی بتا دوں تھا کہ ہر کسی تک آواز پہنچے صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو اپنی بیوی کو خوش رکھنا ہے بس پھر جو چاہو سے کرا لوں وہ تمہارے پیر کی جوتی بھی بنے گی تمہارے زخم بھی چھٹے گی ہاں تمہارے تلو کو جیپ سے چھٹے گی شرط شرط اتنا ہے اتنی شرط ہے کہ صرف اس کو راضی رکھنا ہے اور عورت کو راضی رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ اس سے محبت سے پیش آنا ہے صرف محبت سے پیش آنا ہے مدو اسے تسلاک کا زیب مدو اس کو بیس لاک کا کوئی گلے کا ہار مدو اس کو بہترین گانی آلی شان بلڈی ہے صرف اسے دو باتیں پیار کی دے دو دو بول پیار کے کچھ مت کرو یار شام کو آؤ بس اتنا کہہ تو بہت تھکی لگ رہی ہے کبھی اس کے کام میں اب نہ لگا کیونکہ عورت اپنی مرضی سے کوئی اب نہیں چھوڑتی ہے کوشش کرتی ہے جب تم وہ کھانا بنا کے دے گی تو وہ یہ چاہتی ہے کہ تم بس دو جملے یہ کہہ تو بہت اچھا ہے صرف اتنا کرنا ہے لیکن ہم ٹھہرے مرد نمک کس نے ڈالا تھا مرچے کانس آئی ہیں کہا ہے فارسون میں بنایا کے تیل یہ ہمارے لہجے ہیں کبھی کچھ پکی کھا کے بھی مسکر آکے کہتے ہیں بہت اچھا بنا ہے پھر دیکھ تیرا گھر جنت نہ بن جائے تو میرا گھرے بانے پکڑے لے کوئی تعریض کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بابا ملنگ کی ضرورت نہیں ہے صرف کردارِ مصطفیٰ کی ضرورت ہے صرف مصطفیٰ کی کردار کی ضرورت ہے حضور دھکے ہاتھیں قدیجہ تلکمرہ بیٹھتی ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دوسرے ہاتھ میں خجور کا پیالہ آقا کو خجور بھی کھلاتی دودھ بھی پیلاتی آقاِ کریم بیچ میں ہاتھ پکڑتے کہتے ہیں قدیجہ میں نے بہت کھا لیا تُو نے کب سے نہیں کھایا گئے صرف میرے سامنے تُو کھا کے دکھا دے خدا کی قسم قدیجہ تلکمرہ آقا کے قدموں پر نسار ہو جاتی کہتے ہیں یا حسول اللہ پھوک کی وجہ سے میرا نقصان ہوا تو اسی میرا نقصان ہوگا آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا نقصان ہو جائے بہت خوبہ درد بہت خوبہ درد بے شک بے شک زندہ باز دبا دبا بہت حضور اور ہم خواہ تو ناراض ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی اگنے منٹر میں کوئی پاؤں دبانے نہ کہہ دے اغلاقِ مصطفیٰ گھر میں لاؤ اور یاد رکھنا میں فائنل بات کہہ دیتا ہوں سکھ کبھی بھی پیسے سے نہیں ملتا سکھ کبھی دولت سے نہیں ملتا کتنا کر سکتے ہو پیسے سے اچھا بستر خرید سکتے ہو نیند نہیں پیسے سے اچھا بستر خرید سکتے ہو نیند نہیں نیند رب کے کرم سے آتی ہے اگر پچھ زیادہ پیسے والوں کو نیند آیا کرتی تو پھر غریب تو کبھی سوتا ہی نہیں لیکن یاد رکھنا فٹ پات پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے اس لیے کہ اللہ انہیں نیند دیتا ہے جتنی مارکیٹ میں نیند کی دوہ بکتی ہے یہ سارے امیر کھا کے سوتے گئے کوئی غریب کبھی نیند کی دوہ نہیں کھاتا ہے لوگ کہتے کہ بستر پہ نیند آتی ہے چل میرے ساتھ مرادہ بات کے پتھر توڑنے والوں کو پتھر پہ لیٹ کے سوتا دکھاؤں گا زمین کھوڑنے والے کو گیت میں سوتا دکھاؤں گا ہاں آ چل میرے ساتھ گیت کاٹنے والے کو مینڈ پہ لیٹا دکھاؤں گا اور کتنے امیروں کو رات میں کتہ لے کے روڈ پہ گھونتا دکھاؤں گا مچیت کہتی گئے لوگوں کے حق مارک امیر بنا گئے دیکھ تجھے کتوں کے ساتھ سلکوں پہ گھما رہا بہت خوب حضرت کیا شاندار پیغام حضرت بہت خوب حضرت زندہ با زندہ با کیا بات مفتزا اللہ سلام رکھے بہت خوب حضرت زندہ با خدا کی رحمتیں لے کے آئیے جب گھر میں خدا کی رحمتیں آتی ہے تو پھر نیند بھی اچھی آئے گی چین سے سو گے گھر جنت بنے گا مفتی محمد حسین سمبلی فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بہت بڑے علیم ہماری جماعت کے گزرے مفتی محمد حسین سمبلی توجہ ہے بیٹے اللہ سلامت رکھے غور سے سنو بیٹے کام آنے والی باتیں مفتی محمد حسین سمبلی فرمایا کرتے تھے آپ کہا کرتے تھے کہ عورت اگر اچھی ہو تو جنت کی جڑیہ ہے اور بیوی اگر غلط مل جائے تو پھر جہنم کا کہا ہے چین سے رہنے نہیں دے گی اس لئے اچھی بیوی تلاش کریں نیک بیوی تلاش کریں نکاح کے بعد اور اب سے جب بھی مانگے یہ کہا کریں یا اللہ مجھے میرے ماباپ کا فرماوردار رکھنا شادی کے بعد تمہارے لئے سب سے ضروری کام ہے اپنے پریوار کو ساتھ رکھنا اپنی فیملی کو ساتھ رکھنا پیسے دیکھ کے بیٹا کہنے والے ہزار ملیں گے لیکن فری میں دعائیں دینے والے صرف ماباپ ہوتے ہیں صرف ماباپ ہوتے ہیں تمہارے بنا لالچ میں تمہارے حق میں ہاتھ اٹھانے والے صرف ماباپ ہوتے ہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں عید کے دن گلے مل کے بھائی کہنے والے بہت ملیں گے لیکن تیرے سینے کی گولی اپنی سینے پہ لینے والا صرف سگا بھائی ہوتا ہے کوئی نہیں ہوگا اس لئے کوشش کرنا اپنوں کو نہ چھوڑنا ایک پریوار ایک فیملی میرے حضور نے سارے چلا کے دکھائے ایک ایک لمحہ زندگی کا حضور نے ہمیں چینہ کیسے زندگی گزارنی ہے سب سکھایا سب سکھایا گھر میں سکون پیدا کریں گھر میں آرام پیدا کریں ماباپ کی قدر کریں عزت کریں کبھی بڑھاپے میں ان کے مسورے ہو جائیں دانت ختم ہو جائیں بیوی سے اگر یہ تازہ روٹی مانگیں اس سے کہنا چھپ چھاپ دے دیں ان کے خوراک کتنی ہیں بڑھاپے میں ایک روٹی آدھی روٹی یہ تازہ اس لئے نہیں مانگتے کہ ان کے شوق ہیں تازہ اس لئے مانگتے کہ مجبوری ہوتی ہے ان کے پورا باپ کہتا ہے نا مجھے تازی روٹی دے کھلوا دیا کر تو بہو کہتی ہے اپنی جوانی میں تم نے بہت کہا یہ تازی روٹی پریشان کرنا چاہتے ہو خالی بہو کو نا وہ اس لئے نہیں مانگ رہا اس کا شوق ہے وہ اس نے تازی روٹی اس لئے مانگی کہ باسی روٹی اس کے مسوروں سے کٹتی نہیں ہے تھنڈی روٹی کاٹ نہیں پاتا وہ جب جوانی تھی تو لوہے کے چنے چاپ گیا اس تھنڈی اور گرم روٹی کی تو بات ہی کیا تھی آج اسے تازہ روٹی کی ضرورت ہے معمول بنا لو گھر کی پہلے روٹی اپنے ماں باپ کو دیا کرو اس کے بعد اپنے پیوی بچوں کو کھلایا کرو پہلا لکمہ گر ماں باپ کے موں میں جائے گا اللہ اتنی برکتیں دے گا کہ تم سے سنبھالی نہیں جائے گا کبھی یہ مسوچنا ماں باپ پہ لٹانے سے غریبی آتی خدا کی قسم ماں باپ پہ لٹانے سے غریبی نہیں آتی بلکہ امیری آیا کر دی ہے بھائی دانش آپ دانش کا کل نکاغ ہے اللہ ان کی عمر میں برکتیں کرے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں اتا فرمائے اللہ تعالی ان کی شریک حیات کو ان کی شریک رنج و علم اور خوشیہ بنائیں مولا کریم ہم سب کے پریوار میں بے پناہ برکتیں اتا فرمائے بھائی شجرے کا مسئلہ بڑا لمبا ہے ہے بھائی سن لیں گے درہ دو منٹ فرمائش ہو رہے ہیں دانش بھائی تو کئی دیں گے کل دولہ بھی بننا دانش بھائی در سیرہ باندھ کے سوئے بڑا مسئلہ سارے سنیں گے شجرے کی فرمائی شجرہ کہہ دیں سبحان اللہ لیکن شجرہ ایسا نہیں ہوتا جسے تیجہ ہو رہے ہوں میں نے تقریر پوری کی ہے میں نے تم سے ہاتھ اڑوا کے سمان اللہ نہیں کھلوایا پوری تقریر میں بس میں چاہتا تھا آپ سکون سے سنیں اور بہت اچھا آپ رہے سنن اللہ کا شکرے کوئی اٹھ کے نہیں گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ اس محفل کو قبول فرمالے سمجھ رہے میری بات تو شجرہ ایسے نہیں سنائے جائے گا شجرہ زور سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ ہے جتنہوں نے دعوت کھائی یہ ذرا حق ادا کر دو ذرا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بن نہیں رہا مسئلہ بھی بن نہیں رہا بھئی بوٹیوں کے لئے اس سے زیادہ زور سے بول گئے ہو گئے میں بہت سارے ٹوپک میں نے چھوڑے ہیں صرف کچھ باتیں کیتی جو ضروری تھی بس مجھے کہا گیا حضور کا شجرہ سنا دو تو ذرا سارے کہہ دیں سبحان اللہ میری باری میں تو شاید بچے بھی چلے گئے پیچھے چلے گئے ذرا پیچھے سے بولو سبحان اللہ میں بتا دوں آپ کو جب ہاتھ کا اشارہ کروں تو آپ سبحان اللہ کہہ دیو بھئی آپ سبحان اللہ کہو گئے مجھے سانس لینے کا موقع مل جائے گا اور پھر شجرہ انشاءاللہ پورا کر لیا جائے گا توجہ ہے سارے لوگوں کی بولے کتنی زور سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ آدم کے بیٹے شیش شیش کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے کینان کینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متوشک متوشک کے بیٹے لبک نیکنام لبک نیکنام کے بیٹے نو نو کے بیٹے سامسام کے بیٹے زلحات زلحات کے بیٹے شالح شالح کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوہ راوہ کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخو ناخو کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے عبراخیم خریر اللہ عبراخیم خریر اللہ کے بیٹے اسماعیل زبیخ اللہ اسماعیل زبیخ اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عبام کے بیٹے حمل عمل کے بیٹے شابت سابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے رئیسہ رئیسہ کے بیٹے علیہ السا علیہ السا کے بیٹے عود کے بیٹے حووہ حووہ کے بیٹے ادرا ندران کے بیٹے مہد مہد کے بیٹے نظار نظار کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے علیاس علیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے لطر نظر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے نوئی نوئی کے بیٹے کاب کاب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قسائی قسائی کے بیٹے عبدی مناب عبدی مناب کے بیٹے حاشم غیر حاشم کے بیٹے عبد المتعلیم غیر عبد المتعلیم کے بیٹے عبداللہ غیر عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ بابا نارے تکبیر ناری تکبیر ناری رسالان فیزانی علی حضران مشلق علی حضران فیزانی تدو سریع محبت الرسول محبت الرسول سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْبَتُ الْحَسَنَةَ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی کیسے گزارنی ہے مغرب کی طرف مت دیکھنا جدید دور کی طرف مت دیکھنا ڈیزائن فیشن کی طرف مت دیکھنا اگر دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کے مدینے کی طرف دیکھ لینا کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھنا جینے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے ہمیں ہر حال میں حضور کو دیکھنا ہے ہر حال میں حضور کو دیکھنا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی پر کی محبت عطا فرمائے اگر کسی کو انچائے تکلیف پہنچی ہو خدا کے واسطے محب فرمائے تکلیف دینا مقصد نہیں تھا بس یہی چاہتا تھا کچھ اہم باتیں قوم تک پہنچ جائیں اگر کسی کے گھر میں کسی کی پیٹی کوئی ذت مل گئی نہ میں سمجھوں گا میرا آنہ قبول ہو گیا کسی نے باپ کا اعترام کر لیا آج کے بعد میں سمجھوں گا میری محنت حصول ہو گئی کسی باپ کو تازہ روٹی ملنے لگی نہ میں سمجھوں گا میرا آنہ کامیاب ہو گیا کوشش کرنا اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا زندگی اچھی گزارنا اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بیٹھے رہیے بھائی ذرا دو شیر حضرت کے بھی سن لیجئے گا دو شیر سن لیجئے گا